بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج بات کرتے ہیں کہ اپنے خواب کو آپ حقیقت کا روپ دے دیں آپ نے جو بھی ڈریم دیکھا ہے جو آپ نے گول اپنے مائنڈ میں سیٹ کیا ہوا ہے کہ اس گول کو میں نے اچیو کرنا ہے یا یہ میرا خواب ہے یہ میرا ڈریم ہے جسے میں نے پورا کرنا ہے تو اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے پھر آپ اللہ کا نام لے کر شروع ہو جائیں آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک فیمس سٹار بن جاؤں ایک پروفیشنل انسان بن جاؤں آپ نے یوٹیوب چینل بنانا ہے فیس بک پہ آنا ہے یا کوئی اون لائن بزنس شروع کرنا ہے تو پھر اللہ کا نام لے کر شروع کیجئے کیونکہ خواب شاید دنیا کا ہر انسان دیکھتا ہے خواب دیکھنا ہر انسان کا حق ہے لیکن اس کو حقیقت کا روپ دینا یا اسے عملی جامعہ پہنانا یہ ایک اور بات ہے اس کے اندر آپ کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے کتنی تگو دو کرنی پڑتی ہے منزل کو پانے کے لیے کیا کیا مشکلات سامنے آ سکتی ہیں ان تمام کے لیے آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے اور پھر آپ جب دن رات محنت کرتے ہیں ایک ٹارگٹ کو ایک گول کو اپنے ذہن میں سیٹ کر لیتے ہیں اس کے لیے پھر تمام تار ایفرٹس آپ کرتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ کا ایک جو گول ہے جو خواب ہے وہ حقیقت میں تبدیل ہو جاتا ہے میں یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک مثال آپ کو دینے لگا ہوں جس بات نے مجھے بھی تھوڑا سا انسپائر کیا ایک یوٹیوبر ہے وہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی پانچ ہزار کا نوٹ دیکھتا تھا تو میں بڑا اس سے انسپائر اور متاثر ہوتا تھا کہ شاید یہ پانچ ہزار کا جو پاکستانی نوٹ ہے یہ بڑے بڑے لوگ ہی صرف شاید کما سکتے ہیں یہ امیر لوگوں کے پاس یہ ہوتا ہے ہر بندے کے پاس تو پانچ ہزار کا نوٹ بھی نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس نوٹ سے کرنسی نوٹ سے پانچ ہزار کے بڑا متاثر تھا پھر میں نے کام شروع کیا اور یہ ٹارگٹ سیٹ کیا کہ میں نے بھی ایسے پانچ ہزار کی کئی نوٹ کمانے ہیں اب جب وہ یوٹیوب کی ویڈیو بنا رہے تھے تو ان کے آتھ میں پانچ پانچ ہزار کے نوٹوں کی کافی گھڑیاں اٹھائی ہوئی تھی انہوں نے اور واقعہ وہی بیان کر رہے تھے کہ جو ابھی میں کر رہا ہوں کہ پانچ ہزار پے کا نوٹ کبھی میرے لیے ایک بہت بڑا خواب اور ایک گول ہوا کرتا تھا لیکن آج حقیقت کا روپ ہے کہ میں نے کئی پانچ ہزار کے نوٹ یا ان کی گھڑیاں کمانی شروع کر دیں انہوں نے یوٹیوب چینل بنایا فیس بک پیج بنائے اور خاص کر کے یوٹیوب چینل سے انہوں نے بڑا کچھ دوسروں کو سکھایا ان کا یوٹیوب چینل گروہ کر گیا اس کے ساتھ وہ آگے چل کے کہتے ہیں کہ میں کوئی زیادہ پڑا لکھا نہیں ہوں میں بہت پروفیشنل نہیں ہوں آپ کا خیال ہوگا کہ میں بہت عالی تعلیمی آفتہ ہوں میں جسٹ میڈل ہوں یعنی پانچ جماعتیں بھی بہت مشکل پاس ہوں اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ میں نے سارے کام سیکھنے ہیں یوٹیوب چینل بنایا اون لائن ارننگ کے طریقے سیکھے اور آج میں نے اس پانچ ہزار والے نوٹ کو حقیقت کا روپ دے دیا یہ سٹوری آپ کو سنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں ذہن میں جو خواب و خیال لیے بیٹھے ہیں اس کو پھر پورا کرنے کے لیے چل پڑیں مزید انززار کرنا ٹائم ویسٹ کرنا سوچنا کامیابی اور ناکامی کیڈسین کی طرف ہی دیکھتے رہنا تو پھر کامیابی کا خواب جو ہے وہ ایک خواب ہی رہ جائے گا آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک سکسیسفل بزنس مین بنوں اللہ کا نام لے کر کسی چھوٹے بزنس سے سٹارٹ کیجئے اور بڑے بزنس تک چلے جائیے ایک کامیاب بزنس مین بن جائے اسی کے ساتھ ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ میں سوشل میڈیا پہ ایک سٹار بن جاؤں اللہ کا نام لے کر سٹارٹ کریں آپ ایک نئے ایک دن بڑا سٹار بن جائیں گے آپ چاہتے ہیں کہ میں آن لائن ارننگ کروں تو اس کے لئے پھر وہ تمام سکلز وہ طریقہ کار سیکھئے اور اپنے خواب کو ریالٹی مین لے آئیے آپ چاہتے ہیں کہ میں بیرون ملک جاؤں کسی اچھے ملک میں سیٹل ہو جاؤں وہاں کی نیشنلٹی لے لوں تو اس کے لئے تمام تارک دامات اٹھائیے کوششیں کیجئے اور کامیابی کو سمیٹیے یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ کامیابی کا خواب دیکھنا یا بڑے بڑے خواب دیکھنا یاد رکھئے کبھی بھی کوئی بری بات نہیں ہے لیکن انہیں آپ اقیقت کا روپ کب دیتے ہیں یہ بڑا امپارٹنٹ سوال ہے آپ اس کے لئے کیا کیا تگو دو کرتے ہیں کیا کیا مشکلات مسائل کا سامنا کرتے ہیں یہ بڑی امپارٹنٹ چیز ہے اور جب آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنی ہے میں نے ویچول اسسٹنٹ بننا ہے میں نے ایمازون کے ساتھ میں نے کسی بھی اور سکل پہ کام کرنا ہے تو پھر اس خواب کو اقیقت کا روپ آپ کیسے دیں گے کہ آپ کو پریکٹیکلی کام سٹارٹ کرنا پڑے گا رستے کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا آپ کو سم ٹائم ناکامی کا مو دیکھنا پڑے گا لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جب آپ کامیابیاں سمیٹنا شروع کر دیں گے آپ کو جو ابتداء میں میں نے پانچ ہزار کے نوٹ والی مثال بتائی آخر انہوں نے اپنے اس خواب کو سچ کر دکھایا اور اسے حقیقت میں بدل ڈالا اب اس خواب کو حقیقت میں بدلنے میں کتنا ٹائم لگا کتنی میند درکار تھی کیا کیا سکل سیکھنی پڑی کون کون سے رستے کو اڈاپٹ کرنا پڑا یہ آپ کو بہتر پتا ہوگا آپ جس کام کے مطلق سوچ رہے ہیں اس کے مطلق زیادہ سے زیادہ مطالعہ کیجئے اس کے فار این اگینس سارا کچھ سمجھئے اس کے اچھے اور برے نتائج کو دیکھئے اور پھر اللہ کا نام لے کر اس کام کو سٹارٹ کیجئے آپ کا جو بھی ڈریم ہے آپ ایک بزنس مین بننا چاہتے ہیں ٹاپ کے فری لانسر بننا چاہتے ہیں ٹاپ کے یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں یا ٹاپ کی کوئی اور سکل سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کامیابی کے جنڈے گاڑنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی اپنے خواب کو حقیقت کا روپ دارنا پڑے گا ایک چھوٹی سی مثال دے دوں آپ کو ہی اپنا پسندیدہ موبائل یا لیپ ٹاپ لینا چاہتے ہیں کیا آپ بار 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 سوچتے رہتے ہیں تو موبائل یا لیپ ٹاپ خرید لیتے ہیں یا آپ اس کو جو ہے وہ ایسے ہی پرچیز کر لیتے ہیں نہیں پہلے آپ پلاننگ کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کون سا لیپ ٹاپ اچھا ہے اس کی خصوصیات کیا ہے بیٹری ٹائمنگ کیا ہے ریزولوشن کیا ہے اس کی کوالٹی کیا ہے کیمرہ کیا ہے جب تمام چیزیں آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں تو آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ فلان کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ یا موبائل میں نے خرید لیا ہے اس کے بعد جو اگلا مرالہ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ میری پاکٹ میں کیا اتنا بجٹ ہے کہ میں موبائل یا لیپ ٹاپ خرید لوں پھر اس کے لیے آپ دن رات کوشش کرتے ہیں سیونگ کرتے ہیں اپنا بجٹ بناتے ہیں یا آر ریڈی اگر آپ کے پاس پیسے موجود ہیں تو آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اگر میں ان پیسوں سے موبائل یا اپنا من پسند لیپ ٹاپ خرید لوں تو میرا بجٹ باقی تو ڈسٹرب نہیں ہوگا یعنی پوری پلیننگ بناتے ہیں پوری سٹیٹیجی کے ساتھ کام کرتے ہیں اور پھر ایک دن ہوتا ہے کہ آپ اپنا پسندیدہ موبائل یا لیپ ٹاپ خریدنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یہ ایک اگزمپل ان ڈیٹیل اس لیے بتائی پہلے آپ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ پیسے بنا کر اکمت عملی سے اس چیز کو خرید لیتے ہیں تو یہ تھا دوستو آج کا ٹاپک کہ ہم نے اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ کیسے دینا ہے یہ اسی صورت ممکن ہوگا جب آپ دن رات شرگل کریں گے آرڈ ورکنگ پہ بلیو کریں گے لیزی نیس سستی اور کائلی کی چادر کو اتار پھینکیں گے اور پھر دن رات ریگولر آرڈ ورکر کے طور پہ پنکچول کے طور پہ کام کریں گے تو ایک دن کامیابی کے خواب کو جس کو آپ نے دیکھا تھا حقیقت میں تبدیل کر دیں گے اپنا خیال رکھئے گا مجھے دیں اجازت اللہ حافظ